بسم اللہ الرحمن الرحیم عزت امام محمد باکر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مومن کی خوشی تین چیزوں میں ہیں یعنی یہ دیکھیں کہ آج کا ہر انسان جو ہے وہ پرشان ہے اور دل اس کا چاہتا ہے کہ اس کے دل میں خوشی آئے اور جب ہم خوشی لے کر آنا چاہتے ہیں تو ہمارے دل میں خوشی نہیں آتے ہیں اس لیے کہ ہم مسنوی خوشی پیدا کرنا چاہتے ہیں مسنوی خوشی کی کوئی حقیقت نہیں ہے کوئی اس کا ذائقہ نہیں ہے ذائقہ ہمیشہ حقیقی خوشی کا ہے اور حقیقی خوشی معصوم کے فرمان میں نظر آئے گی تو امام فرماتے ہیں کہ تین چیزوں میں ہیں پہلی چیز ہے کہ بیوی سے جنسی لذت لینا یعنی یہ پرودگار نے جب حلال کرا دیا اور حلال میں جو ہے وہ لذت بھی ہے اور اس میں انسان کو خوشی بھی معصوص ہوتی اب یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ بیوی کو چھوڑ کر دوسری عورتوں میں دلچسپی لے اور وہاں جو ہے وہ جنسی لذت لے گا تو یقینا خوشی تو نہیں ہے پھر تو ہر قسم کی پریشانی ہوگی ظاہری طور پر تو اسے خوشی معصوص ہو رہی ہے لیکن جب چاند دن گزریں گے تو یقینا اس کے لئے یہ خوشی عذاب بان جائے گی لہذا اپنی بیوی سے لذت حاصل کریں جنسی تو پربیتگار جو ہے وہ آپ کو خوشیاں دے گا اس کے بعد معصوص فرماتے ہیں کہ اپنے بھائیوں سے جو ہے وہ خوشگپیاں کرنا انہوں سے باتیں کرنا ان سے ملنا ان کی زیارت کرنا تو یہ بھی آپ کو خوشیاں دیتا ہے یعنی دنیا کے باقی انسانوں سے وہ انسان جو ہے وہ رابطہ رکھیں ان سے باتیں کریں ان کو فرینڈ بنائیں ان کو لائک کریں لیکن اپنے بھائیوں کو چھوڑا ہوا ہے تو یقینا پھر خوشی نہیں مل سکتی خوشی ہے تو اپنے بھائیوں سے باتیں کرنے خوشگپیاں کرنے سے اس کے بعد معصوص فرماتے ہیں تیسرا یہ ہے کہ نماز شب کو ادا کریں یعنی نماز تحجد کو ادا کریں تو پربیتگار جو ہے وہ آپ کو خوشی نصیب کرے گا آپ خوش رہیں گے اور یہ دیکھیں یہ تین چیزیں آپ اپنے اندر بیدا کریں دو ہزار تئیس سے شروع کریں کہ یہ تین چیزیں آپ نے اندر پیدا کرنی ہے تو یقینا دیکھنا پھر آپ کے گھر میں خوشیاں ہی خوشیاں ہوگی اور آپ کو بھی پربیتگار جو ہے وہ سکون قلب عطا کرے گا